ہیلو ویورز اسلام علیکم میں ہوں ہینا آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی ایزی اور سمپل سی ریسپی یہ محرم میں بننے والا دودھ کا شربت ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے میکزمم اس کو بنانے میں صرف دس منٹ لگتے ہیں اور یہ شربت بہت ہی فلیور فول اور ٹیسٹی ہوتا ہے بچوں کو بہت پسند آتا ہے اسپیشلی یہ محرم میں ضرور بنتا ہے آپ اس کو ٹیپ سینٹرکس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کو فالو کریے اور اس شربت کو اس طریقے سے بنائیے یہ بہت ہی اچھا اور ٹیسٹی شربت بنے گا بہت ہی کامی انگریڈینٹس میں اس کو میں نے شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آئے گی اگر ریسپ میری پسند آئے تو پلیس لائک کریے گا شیئر کریے گا کمنٹ کریے گا چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو بنانے کے لئے میں نے ایک ٹیبل سپون تکملنگا سیڈ لیا ہے سبجہ سیڈز اس کو ایک کپ پانی میں بھگو کر کے دس منٹ کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھنے بہت چھوٹے سی سٹیٹس ہوتے ہیں جب یہ بھیگ جاتی ہیں تو یہ بہت ہی بڑی بڑی سی ہو جاتی ہیں بس اس کو اس طریقے سٹیٹ کر کے دس منٹ کے لئے اس کو سوک کر کے بھگونے کے لئے رکھ دیں گے پھر ایک پین لے لیں گے اور گیس کی فلیم کو آن کر لیں گے یہ ایک کپ میں نے پانی آئٹ کیا ہے یہ چارشنی بنا رہے ہیں جب بھی شربت بنائیے تو چارشنی بنا کر کے آئٹ کریے اور یہ آدھا کپ چینی آئٹ کی ہے ڈیریکٹلی شکر مت گھولیا کریا وہ نقصان دے ہوتی ہے اور سیرپ بنا کر کے شوگر کا آئٹ کریے تو صحیح رہتا ہے اور ایک ڈیبل سپون الائچی پورڈر آئٹ کیا ہے اور دو تین ڈروپس ہم نے کیوڑا ایسنس آئٹ کیا ہے آپ چاہیں تو روز ووٹر بھی آئٹ کر سکتے ہیں ان کو اسٹیٹ کر کے اور گیس کی فلیم کو آئٹ کر کے بس شوگر میلٹ ہو جائے تب تک اس کو ڈیزول کرنا ہے زیادہ دیر تک اس کو نہیں پکانا ہے یہ دیکھیں شوگر لگ بھٹ ڈیزول ہو گئی ہے بس اس کو اس طریقے سے شیک کر کے اور اس کو گیس کی فلیم کو آف کر کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ چارشنی پوری طریقے سے تھنڈی ہو جائے تب ہی اس کو یوز میں لائیے گا گرم میں بلکل بھی یوز میں مطلب لائیے گا جب یہ پوری طریقے سے تھنڈی ہو جائے اس کا یوز تھنڈا ہونے کے بعد کریں گے دیکھیں پوری طریقے سے تھنڈی ہو گئی ہے اب اس میں سوٹ کی ہوئی سبزہ سیڈ آٹ کر دی ہے سبزہ سیڈ آٹ کرنے کے بعد آدھا لیٹر میں نے دودھ آٹ کیا ہے یہ گائے کا دودھ ہے اور یہ آپ چاہیں تو فل فیٹ کریم بھی دودھ یوز کر سکتے ہیں اب اس کے بعد میں نے گرین فوڈ کلر آٹ کیا ہے یہ اپشنل ہے آپ چاہیں تو روبزہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پنگ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے گرین کلر ایڈ کیا ہے آپ اس کی جگہ روبزہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اسٹر کر دیں گے پھر چاپ کی ہوئے نٹس ایڈ کیے ہیں پستہ بادام کاجو ان کو بس بینہ پیل آف کیے ہوئے کٹ کر کے ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرنے کے بعد اگر آپ کو فوراں سرف کرنا ہے تو یہ میں نے ایک آئی سٹرے پوری اس میں ایڈ کی ہے برف اگر آپ کو تھوڑا سا روکٹنن سرف کرنا ہے تو آپ اس کو فریز کر کے خوب چل کر کے بھی سرف کر سکتے ہیں میں نے اس میں برف ایٹ کی ہے بس اس کو اسٹر کر لیں گے اور یہ دیکھئے برف ڈالنے سے تھوڑا سا اور پتلا ہو جاتا ہے بس اب اس کو سرف کر لیں گے بہت سیمپل ریسپی ہے بہت کم ٹائم میں ایڈلی سے بن گئی ہے آپ اس محرم میں ضرور ٹرائے کریے گا اس دودھ کے شربت کو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو پلیس لائک کریے گا شیئر کریے گا کمنٹ کریے گا ملتے ہیں اپنی نیچ ریسپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا آپ لوگ مجھے کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ضرور شیئر کریے گا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں ملتے ہیں اپنی نیو ریسپی کے ساتھ کوئی ایک نئی ریسپی لے کر میں آپ کے ساتھ فیراؤں گی جب تک یہ ریسپی انجوائے کریے تینکیو فور واشنگ ٹیک کیئر گود بائے اللہ حافظ